یو مہدی یو مہدی یو مہدی الاجل مولا 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 الاجل مولا 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسوالات و سلام علی محمد و علی اہل بیته تیبین الطاہرین و لعنت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جا الحق وزہق الباطل ان الباطلہ کانا زہقا حاضرین آج اس سلسلے کی یہ دوسری کلپ اور غالباً سترمہ درس جو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے میرے پانچ دروس کا موضوع ہے غیبت سے زہور سے قیامت تک اور اس میں دوسری کلپ اور دوسرا درس جس کا عنوان ہے نفس زکیہ کی شہادت سے آشورہ تک یعنی امام کے قیام کی ابتداء سے لے کر اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں شہادت کے بعد کے ان کو آپ کے سامنے پیش کروں سب سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ زہور غیبت رجعت اور امام کے قیام اور ان کے جنگ اور ان کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کے متعلق جو روایات مستند طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو شاید آج ہمارے دور میں سمجھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ جس زمانے میں یہ واقعات بیان ہوئے یہ احادیث اور یہ نشانیاں بیان ہوئیں اس وقت تک عقل کامل نہیں ہوئی تھی لہذا ہر معصوم نے اس زمانے کے لوگوں کے عقلی لیول کو دیکھتے ہوئے بیان کرنے کی کوشش کی اور بیان بھی کیا ہے لیکن جس جس طرح سے علم آگے بڑھتا گیا اور عقلیں کامل ہوتی گئی ہیں ان الفاظ کے معنی اور مفاہیم بھی بیرحال بدلتے رہے ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ غیبت کے بعد ظہور اور ظہور کے بعد سے رجعت تک کی جو روایات ہیں ان میں متعدد محققین نے اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی تحقیق کے مطابق لوگوں کے سامنے باتوں کو واضح کیا ہے لہٰذا ان روایات میں جو آداد ہوتے ہیں جو شمار ہوتے ہیں جو اشارے ہوتے ہیں ان کے کئی کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں مثلاً امام کا زمانہ کتنا ہوگا کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ظاہر رہیں گے امام کی عمر کتنی ہوگی امام کتنے سال تک حکومت کریں گے امام کے جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کتنی حکومت کریں گے ان کے مطالق نمبرز کے ساتھ روایتوں میں وارد ہوئی ہیں چیزیں لیکن وہ کتنی یقینی ہیں یہ ہر انسان کی اپنی تحقیقوں پر منحصر ہے بہرحال ارض یہ کرنا ہے کہ جس وقت امام حضرت محمد مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ شریف اپنے سفیر یعنی نفس زکیہ کو مکہ کی جانب بھیج دیں گے کہ وہ لوگوں کو آپ کی طرف بلائیں جبکہ امام نے یہ کہا ہے مجھے معلوم ہے کہ مکہ والے مجھے پسند نہیں کریں گے اور میرے قیام سے دور رہیں گے لیکن اتمام حجت کے لیے نفس زکیہ کو بھیجا جاتا ہے اور پھر رکن اور مقام کے درمیان آپ کو شہید کیا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ حضرت نفس زکیہ کو شہید کیا جاتا ہے بلکہ ان کے چجازات بھائی محمد اور ان کی جڑوہ بہن فاطمہ کو مدینہ میں بھی اسی روز قتل کر دیا جاتا ہے کہ یہ امام آخر کے نمائندے ہیں امام کے قیام کی جو اسباب علماء نے بیان کیے ہیں ان کے دو سبب بیان ہوتے ہیں امام کیوں قیام کریں گے یملع الارض قسط و عدلہ یعنی امام بھر دیں گے زمین کو عدل اور قسط سے یعنی انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے یعنی امام کے قیام کا پہلا مقصد ہے دنیا سے ظلم کو ختم کر دیا جائے کمام الظلم و جورہ جیسے یہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی اس کو عدل و انصاف سے امام بھر دیں گے تقریباً 26 سے 36 روایتیں ایسی ہیں جو اشارہ کرتی ہیں کہ امام کے قیام کا مقصد ہے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا دوسری روایات وہ ہیں جو بتاتی ہیں کہ امام آئیں گے کس لیے آئیں گے بدلہ لینے کے لیے آئیں گے انتقام لینے کے لیے آئیں گے اس مقتول کا کہ جو کربلا کے میدان میں بھوکہ اور پیسہ شہید کر دیا گیا یعنی امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی بنیاد پر ان کے قتل ان کی شہادت کے انتقام کے لیے امام ظہور فرمائیں گے حالانکہ اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ان ظالموں سے بدلہ لینے اور انتقام کا بھی مقصد یہی ہے کہ دنیا ظالموں سے پاک ہو جائے اور یہ دنیا عدل اور انصاف سے بھر جائے لہٰذا جس وقت نفس زکیہ شہید کر دیے جائیں گے اب امام کی طرف سے حجت تمام ہو چکی ہے امام آواز کے ذریعے باتوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور مسلمان کیا کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ لبیک نہیں کہتے بلکہ امام کے سفیر کو قتل کر دیتے ہیں اسی انداز میں جیسے کوفے والوں نے حضرت مسلم کو قتل کیا کہ حضرت مسلم بھی امام حسین کی طرف سے سفیر ہیں اور حضرت مسلم کی شہادت کے بعد امام حسین کو قیام کرنا پڑا اور کربلا کی جنگ آپ کے سامنے ہے اسی طرح سے اب امام بھی آمادہ ہو جائیں گے قیام کے لیے یہ شہادت ہوگی پچیس ذلحجہ کو اور امام ظہور کریں گے یعنی ظہور اکبر جو ہوگا لوگوں کے سامنے جو ظاہر ہوں گے مکہ کے پاس سے وہ تاریخ ہوگی دہوں میں ماہ محرم روز جمعہ یا روز شمبہ ان پندرہ دن کے درمیان امام کیا کریں گے چونکہ تین علامتیں تمام لوگوں کے اوپر واضح ہو چکی ہیں جو امام کے ظہور کی علامتیں ہیں پہلی علامت کیا ہے سہے آسمانی یعنی تیئیس رمضان کو آواز کانا وہ تمام انسان مسلمان اور مومن سن چکے ہیں ایک علامت یہ تھی کہ سفیانی اور یمانی اور سید حسنی یہ تینوں خروج کریں گے سفیانی شام سے خروج کرے گا یمانی یمن سے قیام کے لئے اٹھیں گے اور سید حسنی خوراسان سے امام کی مدد کے لئے اٹھیں گے یہ تینوں افراد جن کا نام میں نے ابھی لیا سفیانی ظالم ہے اس کا نام ہے عثمان ابن امبسہ کہ یہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ہے بعض علماء نے اس کے لقب کو سخرہ بھی قرار دیا ہے کہ ابو سفیان کے باپ کا نام سخر تھا اس کی بھی مناسبت سے یہ انسان ہے کہ جو شام سے خروج کرے گا ایک کتاب ہے جس کو میں معرفی کرنا اس وقت بہت ضروری سمجھتا ہوں مجتبہ سادہ کی عربی میں لکھیوی کتاب ہے جس کا ترجمہ بھی ہوا ہے فارسی کے اندر جس کو ٹائٹل دیا ہے شش ماہ پایانی یعنی امام کے ظہور سے پہلے کے جو چھے مہینے ہیں ان میں پوری دنیا میں کیا کیا واقعات رونوما ہوں گے یہ اس کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے اس کتاب کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے حالانکہ اتفاق یہ ہے کہ یہ کتاب ابھی تک شاید اردو میں حاضر نہیں ہوئی ہے بندہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کتاب کو اردو میں ترجمہ کر کے آپ تک کوہچا سکے اس کتاب کو بھی پڑھنا چاہیے کہ اس میں وہ واقعات ہیں کہ چھے مہینے میں امام علیہ السلام کے ظہور اکبر سے پہلے دنیا کے اندر کیا کیا ہوگا وہ جو واقعات ہیں اس میں ماہ رجب میں آپ نے اس سے پہلے کے بھی کلاسز میں سنا ہوگا کہ سفیانی جو ابو سفیان کی نسل میں سے ہے وہ شام سے خروج کرے گا پانچ ممالک کے اوپر اپنی فتح کو حاصل کرتا ہوا یعنی شام میں حکومت کرے گا شام کو فتح کرے گا عراق کو فتح کرے گا ایران پر بھی حملہ کرے گا اگرچہ سید خوراسانی سے اس کو وہاں پر شکست ملے گی یمن کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہے گا کہ جہاں سید حسنی جو یمانی کے نام سے یا قہدانی کے نام سے مشہور ہیں وہ قیام کریں گے اور وہ شکست دیں گے اس کی فوج کو اور اس کے بعد یہ عربستان سعودی جس کو آج کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں جو حجاز ہے اس کے بھی چند شہروں کو اپنے قبضے ملے لے گا جس دن جس سال جس مہینے جس وقت شام میں سفیانی قیام کرے گا جو ظالم ہے ابو سفیان کی اولاد میں سے ہے اسی روز اسی وقت یمن میں سید یمنی اپنے سفید پرچم کو لے کر امام کی نسرت کے لیے نکلیں گے کیوں؟ کیونکہ ظہور کا وقت نزدیک ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جب امام قیام کے لیے اٹھیں تو یہ ان کا ساتھ دے سکیں لہذا سید یمانی کے ساتھ بھی ان کا اپنا ایک لشکر ہوگا اٹھیں گے کہ وہ امام کی مدد کر سکیں اور آپ کے ساتھ بھی ایک بڑا لشکر ہوگا تو اب جب ادھر نفس زکیہ ذلہجہ کے ماہ میں شہید ہو چکے ہیں تو پھر یمانی اور سیدہ حسنی یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح اپنے آپ کو امام زمان تک پہنچا دیں تاکہ جس وقت امام خروج کریں اپنے تین سو تیرہ ساتھیوں کے ساتھ جن کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے جب سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے فوراں وہ آئیں گے امام کے پاس ان کی بیعت کریں گے اور جو واقعات ہوں گے وہ انشاءاللہ وہ آپ کی آگے کلپس میں بھی بیان ہوتے رہیں گے بہرحال یہ وہ زمانہ ہوگا پندرہ دن کا کہ جب لوگ خاص افراد امام کی طرف جانے کے لیے کوشش میں لگ جائیں گے بہت سے افرادی سوال کرتے ہیں کہ کیا صرف تین سو تیرہ ہی افراد ہوں گے جو امام کی مدد کے لیے اٹھیں گے تو نہیں اس کا جواب ہے کہ تین سو تیرہ وہ محکم مومن مرد ہیں جن کا مرتبہ اماری ایسر اور حضرت سلمان فارسی جیسا ہے وگرنہ عام مومنین کی تعداد بہت زیادہ ہے یہاں تک کہ سیدہ حسنی کا جو کاروان ہے جو یمن کو فتح کرے گا اور یمن کو صفیانی کے ہاتھ نہیں لگنے دے گا اس کی تعداد ایک ملین یعنی دس لاکھ مومنین کے اوپر مشتمل ہے یعنی سیدہ حسنی کے پاس اتنا بڑا لشکر ہوگا اسی طرح سے سیدہ خوراسانی کے پاس ایران سے ایک بڑی فوج ہوگی لہذا بہت سے مومن ہوں گے جو امام کے ساتھ پیام میں شریک ہوں گے یہ تین سو تیرہ وہ افراد ہیں جو بالکل امام کے ایسے ساتھی ہوں گے جیسے مولا کائنات کے لیے امار ایاسر تھے یا سلمان فارسی تھے پیغمبر آزم کے لیے اس طرح کے یہ تین سو تیرہ افراد ہوں گے بہرحال امام ظہور فرمائے اس سے پہلے حالات مسائد ہو چکے ہوں گے افراد اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح جیسے ہی ظہور کا اعلان ہوگا امام کعبے کے پاس سے نکلیں گے ظاہر ہوں گے تو ہم ان کی مدد کے لیے نکل پڑیں اور اس طرح سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس فتنے کے عالم میں کہ جب سفیانی ماہ رجب میں قیام کرے گا اور وہ خروج کرے گا تو بہت سے شیعوں کا قتل عام ہوگا یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ شیعوں کو اپنی جان بچانا مشکل ہوگا کیونکہ ان کے پڑوس میں رہنے والے افراد ان کی جانوں کا سودا کریں گے اور سفیانی تک یہ جاسوسی کریں گے کہ امام آخر کا چاہنے والا ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور اس کے بدلے میں ان کو معلومتہ ملے گا یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ ان تمام مومنوں کو دیغوں کے اندر پکایا جائے گا لہذا یہ ساری علامتیں ہیں ہمیں اس وقت یہ دعا کرنا چاہیے دیکھئے موت ہم سب کو آنی ہے اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے کوئی ساتر برس کوئی سو برس رہے گا سب کو دنیا سے جانا ہے بس ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اس ایسے فتنے کے عالم میں ہمارا ایمان ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے ہمارے دل سے ہمارا ایمان نہ جانے پائے بلکہ ایسے عالم میں کہ جب فتنہ چاروں طرف برپا ہوگا ہمارا ایمان بھی مستحکم ہو اور ہماری جان یوں ہی ضائع نہ ہو جائے کہ کوئی صفیانی جیسا ظالم ظلیل انسان ہمیں تحت اقر دے بلکہ یہ جان فدہ ہو اپنے امام کے رکاب کے ساتھ یعنی امام کے ساتھ قیام کرتے ہوئے یہ جان ہم سے جائے اس کی ہمیں دعا کرنا چاہیے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ویسا بنا لیں جیسا امام ہمیں بنانا چاہتے ہیں یعنی ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں کہ جو صفات امام کے سپاہیوں کے اندر ہوتی ہیں اور ہر وقت ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر امام کا دل خوش ہو تاکہ جس وقت امام اپنی فوج کو آم ادا کریں تو ہمارا نام بھی اس میں شامل ہو پھاڑ کر ہم مولا کے خدمت میں پہنچ جائیں ایسی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین